بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز کیسے آپ سب لوگ میرے کیا آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کسٹڈ یہ ہے جی اسٹرابری فلیور کسٹڈ ہے یہ میتھا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس لئے میری ویڈیوز میں زیادہ تر میتھا ہی بنتا رہتا ہے تو خیر ڈانٹ مجھے بہت پڑتی ہے لیکن کیا کروں میتھا کھانا جو ہوتا ہے پھر بنانا بھی پڑتا ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ کسٹڈ بنانے کیلئے دودھ جو ہے اوپر رکھ دیا ہے جولے پہ یہاں پہ دودھ ہمارا تھوڑا سا بوئل ہو جائے گا پھر ہم اسٹرابری فلیور جو کسٹڈ ہے اس کو دودھ میں مکس کر کے وہ ایڈ کر دیں گے اس میں یہ دیکھیں میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم پکا لیں گے پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا جب یہ پک چاہے گا پھر ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے روم ٹم پریش Eenپ اس کو لے لیں گے اس کے بعد ہم لے لیں گے جی Kiگ کوئی سا بھی آپ کیک لے لیں Prain cake جوں سا بھی آپ کو جس کا نینی اور سا بھی آپ کو اچھا لگے ت Hugo آپ لے لیں یہ میں نے اس میں ایک باو لیا ہے اس میں میں نے کیک رکھی نہیں کیا اس پر اوپر میں نے کیا رکھے تھوڑا میں نے کیا چر ڈیاbirds escrito اور اب اس کے اوپر ہم جو ہے وہ بادام ڈال دیں گے پھر ہم جو ہے اس کے اوپر میرے پاس چوکلٹ چپ ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں وہ میں نے اوپر تھوڑے سے ڈال دیئے تھے چوکلٹ چپس ہیں یہ یہ میں نے ڈال دیئے ہیں میرے پاس پائٹ بھی تھے وہ مجھے زیادہ نیرہا ایڈ کرنا خیر یہ پائٹ سے زیادہ یہ براؤن والی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور اب یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ملک شیک یہ خجوروں کا ملک شیک ہے اور یہ پانچ خجوریں میں نے لی ہیں ان کے سیرچویں وہ میں نے نکال لی ہیں باقی ہے جی پستہ ہے بادام کاجو اور اکھروٹ ہیں تو ایک بلینڈر جک میں میں لوں گی ملک اس میں یہ ساری چیزیں میں ایڈ کر دوں گی اور یہ ہے جی پستہ اور بادام اس سے ہم میں نے پہ دھڑا سا گارنش کر لیں گے تو یہاں میں نے لیا ہے دوڑ اس میں میں ساری چیزیں ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے ہم بلینڈ کر لیں گے اچھا میں نے اس میں تھوڑی سی برف بھی ایڈ کی ہے یہاں پہ یہ اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے اب ہم جا کریں گے گھلاس میں ڈال دیں گے اور اوپر سے یہ پستہ اور بادام یہ اوپر سے گانش کر دیں گے اور اوپر سے تھوڑا سا میں نے روف افسہ بھی ایڈ کیا تھا تاکہ کلر اس کا اچھا لگے تو یہاں پہ یہ دیکھیں پیستار بادام ڈالنے کے بعد تھوڑ سا روپ سیٹ کیا ہے تو اب ہم اس کو انجوائے کریں گے اچھا خیر اس کا جو ٹیسٹ تھا بس مجھے ٹھیک ہی لگا تھا کیونکہ وہ مجھے زیادہ آ دیتا نا مینگو ملک شیک پینے کی تو شاید اس وجہ سے نا تو اتنا مجھے اچھا اس کا ٹیسٹ نہیں لگا باقی جو خجوروں کا ملک شیک بچ گیا تھا اس میں میں نے ایک جو ہے مینگو کاٹا اور اس کو اچھا سے بلینڈ کیا اور پھر وہ میں نے بعد میں پیا اتنا مزے کا اس کا فریور آیا تھا کیا بتاؤں میں آپ کو یہ دیکھیں بہت مزے کا بنا تھا یہ تو یہ ایڈیا مجھے بعد میں آیا کہ میں اسی ملک میں ایک مینگو بھی ڈال دیتی ہوں تو خیر بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا پھر اور یہ ہیں جی فریور جو ملک ہوتی ہیں نا یہ وہ والے ہیں یہ ہم نے کچھ تین پہلے کی یہ کلپ ہے میرے پاس تو یہ بانٹے تھے تو اس میں یہ والے ہیں پادام والا ہے پادام اور زافران دکھا ہوا ہے اور یہ ہے جی چوکلٹ فریور میں اور یہ ہے جی اسٹرابری فریور میں ہے تو یہ ہم نے بانٹے تھے اور اپنے لئے جو میں نے لئے تھے وہ فریور جو ہے اس میں یہ والے بھی تھے کچھ اور فریور بھی تھے لیکن وہ کمپنی بھی اور تھی تو خیر اس کمپنی کا نام میں نہیں بتا سکتے ہیں آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا جیب سا در ایسا نیم ہے جو سا در ایسا نیم ہے جو سا در ایسا نیم ہے جو سا در ایسا نیم ہے تو ان میں جو ہے نا یہ پیبرد ملک یہ اسٹرابری اور مینگو یہ بڑا مزے کا تھا باکہ پستہ اور بادام یہ بنانا بس چھیک ہی تھا لیکن یہ بہت مزے کا تھا تو یہ بھی چاہیں گے فریور میں یہ جو چار ملک ہیں یہ فریور میں چاہیں گے اور واقعی یہ ہم نے پی لئے تھے تو یہ بعد میں پییں گے خیر اب تو کب کے امید ہے آپ کو میری آج کی جو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری جو ویڈیو اچھی لگی ہوں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں گو BURD جو ڈیو میرون